بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے ستر ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اللہ کا عرش حل جاتا ہے اللہ فوراں کہتا ہے مانگ میرے بندے کیا چاہئے تو ناظرین یہ کیسی صورت ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کیا آپ کی دعائیں فوراں قبول ہوں تو جانے وہ صورت کونسی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی تریب دیئے تو ناظرین اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ صورت کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاوں میں طاقت آ جاتی ہے جب یہ صورت پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی برگاہ میں اس کی دعائیں فوراں پہنچتی ہیں اور اللہ کا کرم ایسے تیزی سے نازل ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی اس صورت کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے اور اب آپ جان چوتے ہوں گے کہ یہ صورت کونسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے ستر ولیوں نے فرمایا کہ یہ صورت پڑھ کر انسان کی دعا فوراں قبول ہوتی ہے یہ صورت نہ صرف آپ کی دعاوں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نازل بھی کرتی ہے تو آئیں اس صورت کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں اللہ کی برگاہ میں دعائیں کبھی رض نہیں ہوتی اور یہ صورت آپ کے لئے ہر دروازہ کھولے گی انشاءاللہ تو یہ صورت ہے سورہ یاسین اللہ کے ستر ولیوں نے صورت کو پڑھنے کی امیت اور برکتوں کو واضح کیا جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے اللہ کا عرش ہلتا ہے اور اللہ کی برگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے اس صورت کی تلاوت انسان کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے اور اس کی زندگی میں آسانیہ لاتی ہے نہ صرف یہ صورت ایک روحانی سکون دیتی ہے بلکہ سے انسان کی دعائیں بھی فوراں قبول ہوتی ہیں تو اس صورت کو کس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا اور دعاوں کی قبولیت کا دروازہ کھول سکے اس صورت کو پڑھنے سے پہلے وضع کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ عمل آپ کی روحانیت اور پکیزی کو بڑھاتا ہے وضع کے بعد کچھ تہر اللہ کا ذکر کریں مثلا سبحان اللہ یا اللہ اکبر تاکہ آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو اب سورہ یسین کو پرسکون دل سے اور پہتا ایمان کے ساتھ ایک بار پڑھیں اگر ممکن ہو تو یہ صورت اکتالیس بار پڑھیں تاکہ اس کی تاثیر اور برکتوں کا زیادہ زیادہ پائد ہو اگر آپ اس کو کہلے اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو احتمائی طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ ایک بار بھی اگر پورے دل سے پڑھیں اور ازانہ صبح کے وقت اس کی تلاوت کریں یا رات کو سونے سے پہلے کر کے سوئیں تو انشاءاللہ آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی سورہ یسین پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لئے دعا کریں جو بھی خواہش ہو چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی اللہ سے طلب کریں اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کریں تو ناظرین یہاں سب سے امباد جئے کہ دعا کی قبولیت کے لئے آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرہ ہوا ہونا چاہیے اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب رکھتے ہیں تو دعا میں فوراً اثر ہوتے ہیں سورہ یسین کی تلاوت سے اللہ کا کرم آپ پر نازل ہوتے ہیں اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یاد رکھیں اللہ کے ستر ولیوں نے سورت کی تلاوت کی امیت کو بیان کیا ہے اور یہ سورت آپ کی زندگی میں سکون برکتیں اور دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے اللہ کا وعدہ ہے جو اس سورت کو امان سے پڑھے گا اللہ اس کی ہر دعا کو رد نہیں کرے گا کیونکہ جب اندر دل سے سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے مانگ میرے پڑھیں تجھے کیا چاہیے تو آپ اس نامر کوئی سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کیسا بنا لیں اس کو لازمی پڑھیں روزانہ ایک بار سورت کی تلاوت کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بڑی تمام حجات پوری ہوں گی چھوٹی بڑی تمام مشکلیں پرشانیاں دور ہوں گی بن مانگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبکرائب کرنا ہے جزاکاللہ